مووی کی شروعات میں میاں بیوی دکھائے گئے جو میکسیکن بورڈر کروز کر کے ایلیگلی امریکہ میں گھس رہے ہوتے ہیں پچھلے آٹھ سال سے امریکہ کے اندر پرج نہیں منائے گیا تھا مگر اس بار این ایف ایف اے واپس پاور میں آگئی اور کھون کے پیاسوں کے لیے یہ سال یادگار رہنے والا تھا دوستو یہ پرج سیریز کی پانچویں مووی ہے اور پرج نام سے ویب سیریز بھی آئی ہے امیزن پر جس کے دو سیزن ہیں جود بھی نہیں پتا کی پرج کیا ہوتا ہے تو میں آپ کو بتا دوں کی پرج کی رات بارہ گھنٹے کی ہوتی ہے شام سات بجے سے لے کر صبح سات بجے تک ان بارہ گھنٹوں کے دوران کچھ بھی لیگل نہیں ہے آپ جس مرضی کو چاہے اڑا سکتے ہو پرجون والے نے ادھار نہیں دیا لے پرج کی رات میں اسے بھی نپٹا دو کھیر اس چھپری کا نام ہے جوان اور اس کی بیوی کا نام ہے اڈیلا نہیں کیلا نہیں اڈیلا یہ دونوں پچھلے دس مہینے سے ٹیکسس میں رہ رہے ہوتے ہیں جہاں جوان ٹکر پریوار کے لیے کام کرتا ہے جو کی بہت امیر ہے نہیں جوان امیر نہیں ہے ٹکر پریوار امیر ہے یہ تو ان کے گھوڑے سمالتا ہے اور اڈیلا میٹ شوپ میں کام کرتی ہے پرج سے ایک دن پہلے ٹکر فیملی کو دکھاتے ہیں جہاں پر مسٹر ٹکر کا لڑکا ڈائیلن گھوڑے کو کابو کرنے کی کوشش کر رہا ہے مگر کرنے ہی پا رہا گھوڑے نے کس کے لات ماری ڈائیلن ٹکر میں بیچارہ سائیڈ میں جا کے گیرا مسٹر ٹکر کہتے ہیں کہ میں ایسے انسان کو جانتا ہوں جو اس بے کابو گھوڑے کو شانت کر سکتا ہے تب ہی جوان کی انٹری ہوتی ہے اس نے گھوڑے کے ساتھ ایسے برطاب کیا جیسے وہ اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے کیونکہ غصے میں دونوں ہی لات مارتے ہیں اس سب کے بیچ جوان کا دوست ٹی ٹی ڈائیلن کی بہن ہارپر ٹکر پر لائن مار رہا ہوتا ہے ٹی وی پر رویش کمار لائٹ آیا ہوا تھا جو بتا رہا تھا کہ پرج آپ کے غصے کو ختم نہیں کرتا بلکہ اسے اور بڑھا دیتا ہے یہ ایک وائرس ہے جسے امریکہ نے جنم دیا ہے لوگوں کے بیچ نفرت اور ڈر کا بیچ پونے کے لیے دوسری طرف ٹکر فیملی کو دکھاتے ہیں ڈائیلن کی بیوی پریگننٹ تھے اس لئے اس کی فرینڈ نے سجیسٹ کیا کہ تم ایمی کی سسٹر سے بات کرو آنے والے بچے کو نینی کی ضرورت ہوگی ایمی ایک میکسیکن ہے اس لئے ڈائیلن نے بات کو بیچ میں کارتے ہوئے کہا کہ ہمیں نینی کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں نہیں چاہتا کہ میرے بچے اس گھر میں سپینش بولے دراصل ڈائیلن میکسیکن لوگوں سے نفرت کرتا ہے اسے نہ ان کا کلچر پسند ہے اور نہ ہی ان کی بھاشا پرج والا دن جوان وقت سے کام پر پہنچتا ہے پھر بھی ڈائیلن اس پر سکتی بھرتتے ہوئے کہتا ہے کہ تم ایسے ہی دیری سے آئے تو تمہیں کام سے نکال دیا جائے گا جوان کے میکسیکن ہونے کی وجہ سے ڈائیلن اسے پسند نہیں کرتا اوپر سے جوان نے اس گھوڑے کو شانت کر دیا تھا جس نے ڈائیلن کو لات ماری تھی اس وجہ سے ڈائیلن کہیں نہ کہیں اس سے جیلس بھی تھا اس تبیلے میں کام کرنے والے سبھی لوگوں کو مسٹر ٹکر نے پرج پروٹیکشن بونس دیا اور کہا کہ آج راہ سیف رہنا اور اپنے پریوار کا دھیان رکھنا مسٹر ٹکر کے جانے کے بعد وہاں کام کرنے والے ایک بندے نے جس کا نام کرک ہے اس نے کہا کہ یہ پیسہ صرف ایک ذریعہ ہے ہم لوگوں کو زندہ رکھنے کا تاکہ ہم ہمیشہ ان لوگوں کی گلامی کرتے رہے اس نے کہا کہ مجھے نہیں پتا تم اس بونس کا کیسے استعمال کروگے پر میں تو اسے پرج پروٹیکشن کے لئے کھرچ نہیں کرنے والا پرج شروع ہونے میں ایک گھنٹہ بچا ہے جوان اور اڈیلا مائنورٹی پروٹیکشن گروپ کا انتظار کر رہے ہیں جو انہیں ایک سیف آوس میں لے جائیں گے فائنلی ان کی بس آگئی دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ ڈائلن ایک لوڈڈ گن اپنے پاس رکھ رہا ہوتا ہے اس نے سیکیورٹی سسٹم آن کر دیا جس سے گھر پوری طرح سے لوگ ڈاؤن ہو گیا جوان اور اڈیلا بھی سیف آوس پہنچ گئے جوان نے اپنے دوست ٹیٹی سے پوچھا کہ کیا تمہیں یقین ہے ہم یہاں پر سرکشت رہیں گے اس کے دوست نے اسے یقین دلائے کہ مجھ پہ بھروسہ رکھو ہم پہلے پرج میں نہیں مرنے والے سات بج گئے ٹی وی پر نوٹ بندی کی طرح پرج کی اناؤنسمنٹ ہونے لگی اگلے بارہ گھنٹوں تک پولیس، میڈیکل اور باقی امرجنسی سرویسی شٹ ڈاؤن رہیں گی کلاس پور یا اس سے کم کے ویپن آلاوڈ ہے باقی سبھی ویپنز پر پابندی ہے اب یہ تھوڑی نہ ہوگا کہ پرج ہے تو بھئے ایٹم مم چھوڑ دو خیر اگر کسی نے صبح سات بج کے ایک منٹ پر بھی کوئی کرائیم کیا تو اسے امریکن لوگ کے تحت سجا دی جائے گی پرج سٹارٹ ہونے کا سائرن بجنے لگتا ہے شہر میں ویلین شروع ہو گیا جوان اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ مجھے یہ سب دیکھ کر گھر کی یاد آ رہی ہے اڈیلا نے اسے سمجھایا کہ یہ گھر ہی تو ہے اس نے کہا کہ تم میرا مطلب جانتی ہو اڈیلا کا ماننا تھا کہ امریکہ ہی سب کچھ ہے چاروں طرف امریکہ فیلا ہوا ہے اگر ہم امریکہ کے ساتھ کمپرٹیبل نہیں ہوئے تو اس دنیا میں سروائیو کرنا مشکل ہو جائے گا پر جوان کی تھنکنگ الگ ہے اس کے حساب سے امریکہ کرپٹ پولیٹیشنز اور بھیدباؤ کرنے والے لوگوں کا دیش ہے جو اپنے فائدے کے لیے کتنا بھی گڑ سکتے ہیں میں جوان کی بات سے سیمت ہو خیر ٹکر فیملی کو دکھاتے ہیں جو مست لوگ ڈاؤن میں انجوئی کر رہے ہیں مگر ڈائیلن کچھ پریشان لگ رہا ہوتا ہے اسے کچھ آوازیں سنائی دی اس نے اپنے فون پر live footage کیمرہ چیک کیا تو کچھ نہیں ملا مگر جیسے اس کی نظر فون سے ہٹی تبیلے میں ایک آدمی بھاگتا ہوا دکھا ڈائیلن بولٹس لینے کے لیے اسٹور روم میں گیا وہ کسی بھی طرح کا رسک لینے نہیں چاہتا تھا تب ہی اچانک اس کی بیوی آگئی جسے دیکھ کر وہ گھبرا گیا حالانکہ اس میں کیا نئی بات ہے بیوی کو دیکھ کر کوئی بھی گھبرا جائے گا اڈیلا سیف ہاؤس کی چھت پر آ جاتی ہے مہا پر ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کافی گارڈز تھے تب ہی سامنے سے گاڑیا آ رہی ہوتی ہے ان کو دیکھ کر گارڈز alert ہو جاتے ہیں اڈیلا بھی گن اٹھا لیتی ہے اس کا گن پکڑنے کا اسٹائل کافی پروفیشنل تھا یہ لوگ اناؤسمنٹ کر رہے ہیں کہ ہم سچے دیش بھگت ہیں اور امریکنز کے علاوہ جتنے بھی لوگ دیش میں چھپے ہوئے ہیں ان سبھی کو مار کر ہم امریکہ کا پیوریفکیشن کریں گے اڈیلا اسکوپ سے ٹرک کی وینڈو کو دیکھتی ہے جس میں اسے ایک ہاتھ دکھتا ہے ٹرک کے اندر مائنورٹیز کو ٹورچر کیا جا رہا تھا اور یہ مائنورٹیز موسٹ پروبیبلی میکسیکن تھی کیونکہ میکسیکو سے بہت لوگ ایلیگلی امریکہ میں آتے ہیں اڈیلا بھی انہی لوگوں میں سے ایک تھی تھوڑی دیر میں ٹرک وہاں سے چلا گیا گارڈ نے اڈیلا سے پوچھا کہ تم نے اس طریقے سے ویپن ہینڈل کرنا کہاں سے سیکھا اڈیلا نے کوئی جواب نہیں دیا ڈر کی رات بیٹ گئی امیدوں کا سویرہ پھر سے دروازے پر کھڑا تھا سبھی لوگ تالیا بجا رہے ہوتے ہیں لائف گوز بیک ٹو نورمل سب لوگ اپنے اپنے کام پر نکل گئے اڈیلا بھی شوپ پر پہنچ جاتی ہے اس نے ائر فون لگائے ہوئے تھے جس وجہ سے اسے ٹی وی پر ہوئے لائف مڈر کی آواز نہیں سنائی دی سب کچھ نورمل لگ رہا تھا مگر تھا نہیں ڈائیلا اپنے تبیلے کو انلوک کرتا ہے وہاں کچھ گڑ بڑ تھی جو ڈائیلا محسوس کر رہا تھا دوسری طرف اڈیلا کو ایک بکری کیج میں فسیوی دکھتی ہے ادھر ڈائیلا کو سنکیوں کی فوج نے گھیل لیا یہ اپنا کرک ہے جس نے پرج بونس کا پیسہ بندوک اور بندے کھریدنے میں کھرچ کر دیا اڈیلا اس بکری کو چھڑانے گئی اس نے چاروں طرف کیج کا ہینڈل دیکھا فائنلی اسے دکھ گیا اس نے جیسے ہی کیج کا ہینڈل کھیچا وہ خود ہی بکری بن گئی it was a trap جس میں اڈیلا فس چکی تھی اس کے سر کے اوپر سر میں چھیت کرنے والی ایک مشین لگی ہوئی تھی جو کچھ ہی وقت میں اڈیلا کے ماتھے پر پچی کرنے والی تھی ریبٹ کا نکاب پہنے ہوئے دو آدم خور اڈیلا کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں وہ بیچاری مدد کے لیے چلہ رہی ہوتی ہے اڈیلا نے کہا تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے پرج تو ختم ہو چکا ہے ایک ریبٹ نے بولا کہ یہ فور ایور پرج ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا وہ مشین دھیرے دھیرے اڈیلا کی طرف آ رہی تھی تب ہی ایک نگرو نے آکے اس کی جان بچا لی ان دونوں کو گرفتار کر لیا گیا پرج نائٹ ختم ہونے کے بعد بھی مدر کرنے کے چارج میں دوسری طرف کرک نے ٹکر فیملی کو بندی بنا لیا تھا اس نے اپنی بندوق پر ہاتھ رکھ کے مسٹر ٹکر سے کہا کہ میں نے آپ کا پیسہ بلکل صحیح جگہ خرچ کیا ہے وہ ڈائیلا کو اٹھا کے اپنی جگہ لاتا ہے اور کہتا ہے کہ آج سے میں تم ہوں اور تم میں تب ہی تم امیرزادو کو پتا چلے گا کہ کھالی جیو کے ساتھ جینا کیسا ہوتا ہے یہ پرج ہمیشہ چلے گا یہ کہتے ہوئے سب ہوا میں فائرنگ کرتے ہیں جو جوان اور اس کا ساتھی ٹیٹی سن لیتا ہے کرک نے ڈائیلا کی بہن کے سر پر بندوق رکھ کر کہا تم اسے بچانے کے لیے کتنا پیسہ دوگے کیا قیمت ہے تمہاری بہن کی جان کی پھر وہ کہتا ہے کہ تم تو میں ہوں مطلب تمہاری جیو کھالی ہے کیسا محسوس ہو رہا ہمیں ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں مسٹر ٹکر بولنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ان کی پٹی ہٹا دیتا ہے انہوں نے کہا کہ تم صحیح ہو کرک یہاں امیر اور امیر ہوتے جا رہے ہیں اور گریب اور گریب لیکن تم آج جو کر رہے ہو اس کی وجہ بھی واشنگٹن میں بیٹھے کچھ امیر لوگ ہیں تم سڑکوں پر جا کر ان کے لیے گھولی چلاوگے تب ہی وہ بڑی دیواروں کے پیچھے میری فیملی کی تو ہماری طرف سے بھاڑ میں جاؤ تم کمبک ناموراد یہ سنتے ہی کرک نے بڑھے کا بھیجا کھول دیا جوان اور ٹیٹی نے حملہ کر دیا حملے میں سبھی پرج کرنے والے مارے گئے لیکن انہوں نے بیک اپ بلا لیا تھا جو اب ٹکر فیملی کے گھر کی اور بڑھ رہا ہوتا ہے یہ سبھی ایک ٹرک لے کر یہاں سے نکلتے ہیں جوان نے اڈیلا کے اوفیس کال کیا جہاں سے پتا چلا کہ اڈیلا کو پولیس لے گئی ہے تھوڑی دوری پر راستہ بلوگ تھا اس لئے وہاں سے پولیسی سٹیشن کی طرف جوان ٹیٹی اور ڈائیلن کی بہن ہار پر جاتے ہیں ڈائیلن ان کا وہیں تظار کرتا ہے پورے دیش میں فوریور پرج کی آگ فیل چکی تھی شوشل میڈیا سے اب ریال دنیا میں لوگ فوریور پرج منا رہے ہوتے ہیں پرجرز نے پولیس کی وین کو بزوکہ سے اڑا دیا وین کے اندر اچھی خانسی فائٹ ہوتی ہے جوان اور اس کے ساتھ ہی اڈیلا تک پہنچ گئے اور اسے اپنے ساتھ ٹرک کی طرف لے جاتے ہیں نگرو ان کے ساتھ نہیں آیا he wants to die alone کھیر یہ سب ٹرک میں بیٹھ کے نکل لیے پورے شہر میں آگ لگی ہے یہ لوگ ایک موٹل میں رکھتے ہیں اور کھانے پینے کا سمان لے لیتے ہیں ریڈیو پر نیوز آتی ہے کہ میکسکن پریزیڈنٹ اور کناڑا کے پرائیم منسٹر نے USA کے لیے اپنا بورڈر کھول دیا ہے لیکن صرف 6 گھنٹوں کے لیے اب یہ لوگ ٹیکسس سے کناڑا تو جانی سکتے اس لیے جانا انہیں پڑے گا کہاں میکسی کو جو کی یہاں سے 3 گھنٹے کی دوری پر ہے سفر میں جوان ڈائیلن سے کہتا ہے کہ تمہیں میکسکن پسند نہیں ہے نا ڈائیلن نے کہا یہ پسند ناپسند کی بات نہیں ہے بس مجھے تمہارا کلچر سمجھنے آتا مگر ابھی تو ہم ساتھ ہیں تب ہی بائیکس پر سوار ایک گینگ انہیں گھیڑ لیتی ہے ڈائیلن کی بہن ہارپر نے یہاں اپنا دماغ چلایا اور لڑنے کی بجائے انہیں پرج کا جھنڈا دکھا دیا جو اس نے موٹل سے اٹھائے تھا بائیکرز کو لگا کہ یہ سب تو ہمارے ساتھ ہی ہے اور وہ سب وہاں سے چلے گئے سبھی لوگ چاروں طرف خون کی ہولی کھیل رہے تھے کچھ شکار تھے تو کچھ شکاری یہاں پر بہنکر لڑائی ہوتی ہے جس میں جوان کا دوست ٹی ٹی شہید ہو جاتا ہے بورڈر کچھ ٹائم میں بند ہونے والا تھا ان کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے میکسی کو پہنچنے کا وہاں جانے میں ان کی مدد رویش کمار لائٹ کر رہا ہوتا ہے یہ سبھی کروس پوائنٹ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں سے انہیں آگے پیدا لی جانا ہوگا پرج پیوریفیکیشن والا گینگ ان سب کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے ڈائیلن نے اپنی بیوی اور اپنی بہن کو بھیج دیا اور خود روک گیا تاکہ پیچھے سے انہیں پروٹیکٹ کر سکے ان کے دشمن سامنے سے آ رہے ہیں اور ان کے پاس گولیاں بھی لیمیٹڈ ہے تھوڑی دیر میں ہی ان لوگوں کی گولیاں ختم ہو لی اور یہ یہاں سے بھاگ لیے آگے جا کے یہ لوگ ایک چبوترے میں چھپ گئے وہاں پر بڑھی آکشن دیکھنے کو ملا لیکن پرز گینگ کے لیڈر نے اڈیلا کو پکڑ لیا اس نے اڈیلا سے کہا کہ مدد کے لیے چلاؤ اڈیلا سپینش میں بولتی ہے کہ مار دو اس کنجر کو اس نے کہا انگلیش میں بول بیٹ چوت تب ہی جوان نے لیڈر کے گلے میں رسی ڈال دی آخر میں سب میکسی کو پہنچ گئے ڈائیلن باپ بن گیا جو ڈائیلن کہتا تھا میرے بچے میرے گھر میں سپینش نہیں بولیں گے اس کا بچہ ہی میکسی کو میں پیدا ہو رہا ہے مورال آف دہ سٹوری یہ ہے کہ بے مطلب میں کسی کے بارے میں پہلے سے ہی غلط سوچ کے نہیں بیٹھنا چاہیے پہلے انہیں جانو اس کے بعد جج کرو بینا جانے کسی کو جج کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کے لیے بھی ایسا ہی کر رہا ہو خیر ویڈیو یہی تک تھی ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا بابائے